اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جو ریسپی آقیب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے یہ افغانی چکن گریوی ہے جو کہ بہت ہی زبردست اور ڈلیشیز بنتا ہے اس کو کس طرح بناتے ہیں اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں اس شورٹ ویڈیو کلپ میں افغانی چکن گریوی بنانے کے لیے میں نے یہ ایک چکن لے لیا ہے جس کا وزن اراؤنڈ ایک کلو ہوگا یہ ہول چکن ہے میں نے اس کے درمینے سائز کے پیسز بنوا لیے تھے تو چلیں سب سے پہلے ہم لوگ اس کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں جو کہ ہم نے گرین کرنا ہے چکن کا مسالہ تیار کرنے کے لیے ہم گرینڈر کا استعمال کریں گے تو یہ میں نے چھوٹے کچھ ٹکڑے جنجر کے لیے ہیں جو کہ اس میں شامل کر دیں گے اراؤنڈ ایٹ کلوز ہم لوگ اس کے لسن کے شامل کر لیں گے اس میں دو اس کے اندر میں یہ ہری مرچی شامل کروں گا ایک سمول سائز کا ہم لوگ اس کے اندر یہ پیاس شامل کر دیں گے اراؤنڈ ہاف کپ ہم اس کے اندر یہ ہرہ دنیا شامل کریں گے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے گرین کر لیں گے ہم نے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں گرین کر لیا ہے تو اس کو جو ہے ہم لوگ چھکن کے اندر یہ شامل کر دیں گے یہ مسالہ ہمارا چھکن کے اندر آ چکا ہی ہے دو تھرڈ کپ ہم اس کے اندر یہ یوگرٹ شامل کر دیں گے مینز ہاف سے تھوڑا زیادہ ہے ہاف کپ اس کے اندر ہم لوگ یہ کریم شامل کریں گے ہاف اس کے اندر ہم لوگ یہ لیمن جوس شامل کر دیں گے ون ٹی سپون اس کے اندر ہم لوگ یہ کالی میش پوڈر شامل کر دیں گے 1 تی سپون اس کے اندر ہم لوگ یہ گرم مسالہ شامل کر دیں گے سولٹ اوٹیز جتنا آپ نے سولٹ کھانا آپ اس کے اندر شامل کر دی جیگا اراؤنڈ 1 تی بل سپون اس کے اندر ہم لوگ یہ کسوری میتھی شامل کر دیں گے اراؤنڈ 1 تی بل سپون ہم اس کے اندر اوئل شامل کر دیں گے اس کو اب ہم لوگ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ جی فرنٹس اس کو جو ہے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم کور کر کے منیمم دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو میرینیٹ کے لیے رکھ دیں گے تو انشاءاللہ دو گھنٹے بعد ہم اس کو فرائی کرنا شروع کریں گے پین میں ہم لوگ اراؤنڈ 2 سے 3 تی بل سپون اوئل لے لیں گے اوئل ہمارا اخوٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم لوگ چکن کے اونلی پیسز جو ہے ایک ایک کر کے اس میں شامل کر دیں گے چکن ہم نے اپنا سارا اس میں شامل کر دیا ہے ہم چکن کو اسی طرح اس میں فرائی کریں گے میڈیم ہیٹ میں انٹیل یہ ان کا کلر جو ہے ہلکا ہلکا براؤن ہو جائے اور جو چکن کا جو سوس تھا ایکسٹرا یہ سوس ہمارا بچہ ہے جس کو ہم لوگ بعد میں یوز کریں گے تو اس کو میں ابھی فرائی ہونے دیتا ہوں پھر میں آپ کو جب ٹرن کروں گا پھر میں آپ کو شو کروں گا اس کو چکن کو میں نے پورا ان کو ٹرن راؤنڈ کر دیا ہے سب کو اب میں اسی طرح ان کو اسی حال میں پکنے دوں گا اور اسی طرح تین تین چار چار منٹ بعد میں ان کو فلیپ آور کرتا رہوں گا تاکہ یہ نیچے لگے نہیں چکن کو دوبارہ ہم لوگ ٹرن کر لیتے ہیں جی فرائنز دیکھے چکن ہمارا ایک دم اچھے طریقے سے ہم نے اس کو دھون لیا ہے ہمارا چکن بہترین کنڈیشن میں آ چکا ہے یہاں پر اس کے اندر میں ہمارا جو سوس پہلے جو لیفت آور تھا یہ اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ آنچ کو جو ہے لوگ کر دیجئے اور اس کو کور کر کے دس سے بارہ منٹ تک ہم لوگ اسی طرح پتائیں گے تاکہ ہمارا چکن اندر تک گر جائے جی دوستو چک کر لیتے ہیں چکن دیکھیں ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے جی دوستو چکن دیکھیں گے ابھی ہم لوگ اس کی آنچ تھوڑی سی ہائی کر دیں گے تاکہ جو ایکسٹر سوس ہے اس کو ہم لوگ ڈرائی کریں گے پھر میں آپ کو اس کے بعد شو کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کا مسالہ ایک دم سوٹ چکا ہے یہ افغانی چکن گریوی ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کا کیسا بہترین کلر آیا ہے اور اس کی خوشبو انتہائی زبردست آ رہی ہے اور چکن بھی ہمارا ہنڈر پرسن گھر چکا ہے یہ دیکھیں یہ براؤن ہو رہا ہے تو اس موقع پر جو ہے ہم اس کو چولے کو بند کر دیں آپ پانچ منٹ تک کے لیے ایسی ہی چھوڑ دیں اور اس کے بعد جو آپ اس کو چاہے تو نان کے ساتھ سرف کیجئے روٹی کے ساتھ سرف کیجئے یا رائس کے ساتھ سرف کیجئے ہماری افغانی چکن گریوی ریڈی ہو چکی ہے گائز تو یہ تھی میری آج کی ریسپی اگر آج کی ریسپی کو آپ نے پسند کیا ہے تو پلیز گیو می این تھمز اپ اور دونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ آکے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ operation انشاءاللہ موسیقی